تو آخرت کے سب سے بھی ایسی میں ہو رہا ہے کہ عامال ہوں اگر ان عامال کی انسان کے اندر عزت احترام و قدر ہے تو اسی احتمام کے ساتھ ان عامالوں کو وہ کرے گا کسی شخص سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اگر اس کی عظمت احترام عزت اس کے اندر موجود ہے جس قدر ہوگی اسی قدر انسان سے فائدہ اٹھا سکے گا اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شیخ کے ہزاروں مرید ہوتے ہیں لاکھوں مرید ہوتے ہیں لیکن اس میں سے ہر ایک اندر فرق دیکھیں گے کوئی کسی مقام پہ ہوتا ہے کوئی کسی مقام پہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شیخ اس میں تقسیم پیدا کر رہا ہے اللہ بے اذنب جللہ ہے اللہ کے طرف سے ماملات ہے شیخ کی تو اختیار ہوگوش بھی نہیں وہ کہاں سے آتا ہے اللہ کے طرف سے آتا ہے اللہ خبیر اور وسیع تدریقے جانتا ہے تدریقے حالات کو جانتا ہے اور یہ بہت بڑی لائن ہیں کیونکہ سیعت تو اللہ مل لے اللہ کے پہنچ رہے ہیں تو پھر یہ فرق کیوں ہے مریدین کے اندر کیونکہ چند لمحے انسانوں کے کہیں سے کیوں پہنچ جاتا ہے کچھ سارا سارا اس لگا رہے ہیں زندگی با لگا رہے ہیں قوم ترزے پر ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ فرق عقیدے کا احترام اور عزت تو ہے دیس مرید کے دل میں اس کی عزت ہوئی احترام ہوئی جس قدر اس کا احترام اور عزت اس کے دل میں ہوگی محبوت آگی اسی قدر جو ہے وہ اس سے فیض کھیچنا شروع کر دیتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے اس کی ایک گفت گوئے گا اس کے ساتھ بیٹھنا اس کے ساتھ چلنا اس کے ساتھ دیکھنا اس کے زندگی کے فائدہ بن جاتا ہے تو خاص بات یہ کہ سالکین کو اس بات پر دوبارہ توجہ دینے چاہیے کہ جب ہم اس شیخ کے پاس کہیں تو کیا ہماری نصفت ملتی ہے کہ واقعی ہمارے دل میں اس کی حصت ہے احترام ہے نہیں یہ تو اور ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ سے زیادہ کہ یہ ہماری لائن ہے یہ ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے اگر یہ راستہ یہ سورس ہی ہمارا کمزور ہوگا پس ایک روٹین تحت تحت اس کو رکھایا رشتے کو روٹین کے تحت اس کے ساتھ تعلق ہم نے جڑے ہوئے ہیں تو پھر روٹین والی لائف ہوگی اس سے فائدہ کچھ آسی نہیں ہو سکے گا یہ بہت امپورنٹ چیز ہے مہنہ ہے اتنا اہم مہنہ ہے کہ یہ آج کے لئے صرف تمہارے لئے نہیں ہے یہ اس مطلب کے لئے نہیں بلکہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ آدم اللہ سلام سے لے کر اب تک جتنے بھی آئے ہیں سب کے لئے ہم نے اس کو لازم قرار دیا تب بتائیں کیا بڑی چیز ہوگی ہے بیسی تنی اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کرتی میں شروع ہوگی بہت عظیم مہنہ آنے والا ہے تم پر ناظرین ہونے والا ہے تم پر خوشیار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ اللہ سوانہ طرح فرما رہے ہیں کہ احترام کرو اس کی عزت دل میں بٹھا لو یہ بہت چھوٹا مہنہ نہیں ہے یہ تمہیں دیا جارہا ہے تو ساری آدم اللہ السلام سے دیکھ اب تک جو ان کو ملے تو یہ نہیں چلو رمضان آگیا چلو جو خیر ہے بس ٹھیک ہے روزے رکھ لیں گے بس پات ہوگی نمازیں پڑھ لیں گے تلاوت کر لیں گے ذکر کر لیں گے بس رمضان آگیا انتظرہ یہ اس تک اس تک نہیں گزار سکتا ہے پس اس کو سمجھو کہ کیا ہے یہ مہنہ یہ وہ عبادت ہے اللہ نے دیا ہے اس مہنے کے اندر جس کی وجہ سے عظمت دل میں بٹھانی ہے تاکہ پھر اس عبادت کو ہم کرے کہ جو ہمارا مقصد حیات ہے انسان کو کیا ہے ہمارا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم اللہ سے راضی ہو جائے ازادت و مردیہ ارجی ربی کی راضیت و مردیہ اکرام کہتے ہیں یہ سب سے کامیاب انسان ہو ہے جس وقت وہ مر رہا ہو اللہ اسے راضی اور وہ بندہ اسے راضی ہو اگر یہ پوزیشن ہماری نہیں ہے اللہ ہم سے نرازم دنیا سے جا رہے ہیں تو پھر دیکھ لیں کیا حال میں ہو جائے مجھے بتائیں کیا حال سارے عذاب اس حالت میں آتے ہیں جب اللہ ہم سے راضی نہیں ہے ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں خوش قسمت انسان ایمان والا وہ ہے جس وقت دنیا سے جائے تو اللہ راضی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہنے کے اندر اس عبادت میں جو خاصیت رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں خوش اس عبادت کے بارے میں سمجھ لو یہ بہت بڑی چیز ہے تمہیں دی جا رہی ہے تو یہی چیز پوشیدہ ہے کہ اس عبادت سے مقصد کیا ہے کہ اس سے ہمیں وہ چیز ملتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے وہ قیفت مل جاتی ہے وہ حالات مل جاتا ہے جس سے بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے کہ غلط سن لیں آپ صالح حضرات ہیں اور اس طرف ہم چرد رہے ہیں وہ اللہ پاک نے پورے سال کے اندر ایک مہینہ میں دے دی ہے تاکہ ہم سبق کو پکا کریں یاد کریں تو کیا چیز ہے کہ جس سے اللہ ناظر ہی ہوتا ہے بندے کو وہ چاہیے اس کے بارکاو نہیں بنے گا وہ صرف کس سے ملتا ہے لوزے سے ملتا ہے وہ کیا ہے نَعَلَّكُمْ تَتَّقُون وہ ہے تقوی اللہ سبحان اللہ شاہی کتنی عبادت کر لیں کوئی بھی عبادت کر لیں جو بھی ہم عبادت کر لیں اگر ہم تقوی نہیں ہیں ہمارے پاس تو سب چیزیں فیل ہو جاتی ہیں انسان کامیابی کس پر ہے تقوی پر ہے یاد کریں اللہ راضی کس سے ہوتا ہے تقوی سے ہوتا ہے ہم یہ ذکر اذکار کرتے ہیں اگر اس ذکر سے اذکار سے صحبت شیخ سے ہمیں تقوی حاصل نہیں ہو رہا کام نہیں بننا ہم فیل جا رہے ہیں ہمارا ذکر فیل ہے ہماری صحبت فیل ہے ہماری محنت فیل ہے ساری عبادت میں وہ آپ کر لیں ہر عبادت جو ہم کر رہے ہیں جب تک اس سے ہمیں تقوی نظیب نہیں ہو رہا تقوی محسن نہیں ہو رہا ہم بالکل فیل ہیں کیونکہ عبادت تھوڑے اللہ پوچھے گا وہ تو اس کا ریزلٹ دیکھے گا اللہ نے ہمیں نماز دے دی نماز تھوڑے پوچھے گا کہ تم نے ہزاروں نفل کو نہیں پڑے اس لئے اللہ نے پانچ نمازیں دی ہیں کہ وہ چیز ہم پانچ نمازوں سے حاصل کر سکتے ہیں وہ تو نور اور نور ہے جتنا آپ میٹھا ڈالیں گے میٹھی ہو جائے گی چیز ہزار پڑھنے نفل سو ہزار نفل پڑھنے لیکن پانچ نمازوں میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے اسی سے وہ چیز جب تک ہمیں حاصل نہیں ہوگی کہ ہر نماز کے بعد ہمیں کیا حاصل کرنا ہے تقوی حج کے بعد کیا چیز حاصل کرنی ہے تقوی زکاة کے بعد کیا چیز حاصل کرنی ہے تقوی اخر تقوی نہیں آرہا عبادت جو ہماری نامکمل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت دے دی ہے جس کا نام روزہ ہے کہ وہ پریکٹس ہی اس کی کراتا ہے سبحان اللہ اس عبادت کا نامی تقوی ہے اگر اس میں تقوی نہ ہو تو روزہ ہی نہیں ہوتا ہا سمجھے بھی وہ منصر اس پہ کرتا ہے dependence پہ ہی کرتا ہے کہ انسان پہلے متقی ہو پھر جا کے وہ روزدار ہوتا ہے اگر وہ متقی نہیں ہوگا تو روزدار ہی نہیں ہوگا کیسے سمجھائی نہیں ہوتا بہت آسان پہلے آج میں سمجھائے ایک انسان ہے گناہ گار سے گناہ گار انسان دیکھیں متقی کیسے بنتے آپ ہیں گناہ گار انسان جو اور ہے جو کچھ بھی آپ کے ہیں اس کا نعم دیں کمزوری ہیں اس کا موجود انسان وہ روزہ رکھ لیتا ہے سباہ اللہ تکیلے روزہ اب ادھر کہتا ہے لال لکن تکون کی روزہ بناتا ہے انسان کو متقی ہے متقی تو بہت پر درجہ ہے ایک گناہ گار سے ہاں کہ اس نے روزہ رکھ لیا اور کہتا ہے انڈ آف دے وہ متقی ہے سباہ اللہ یہ کسی عبادت دی اللہ پاہ متقی بنے گا کیونکہ وہ کام کرے گا روزہ کے اندر اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ہے روزہ نہیں ہے وہ کیا کیا کام کرے گا اس نے روزہ رکھ لیا ساری زندگی وہ نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالی Alm entscheiden اب روزہ جو رکھا ہے اب اس کا نفس کہتا ہے چارے جار چوری کر چوری کرے گا کرے گا تارے جار چرس پی لیتے چرس پیے گا چرس پیے گا کرے میرا روزہ چھوٹے گا کوئی اس کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے اس کو کوئی قائد نہیں کر رہا بس چھٹی اس نے صبح کھا لیا اب اس کو تھپا لگا روزدار ہے اب خود با خود کیونکہ ایمان تو موجود ہے نا خراب سے خراب انسان اس کے در جذبہ کیا پہت ہو رہا ہے نہیں یار یہ قوم میں کبھی نہیں کروں میں روزدار ہوں مجھ سے نہیں یہ روزہ جو دیا گیا اللہ پاک نے کس لی دیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ متقی کیا ہے کہ اپنے نفس کو یہ عادت ڈال دو جو اللہ کہے گا میں وہی بات مانوں گا زندگی بر تیری بات میں نہیں مانوں گا اور تیس دن اللہ تعالیٰ نے اس لحے نفس کی پیکٹس انسان سے کرتا ہے انسان نفس کو یادی بنا لے کہ میں ماننے نہیں تیری بات بالکل نہیں مانوں گا جیسے میں روزے بھی نہیں مانتا تھا میں کیوں بات مانوں حرام کام کیوں کروں گا میں نہیں کرتا کہتا چھیک ہے میں رمضان تم سے لے لیتا ہوں لیکن رمضان کی بہانے تجھے لوٹا دلتا ہے بالکل اور رمضان کی کیفت پوری ہو گی تیری وہی رمضان تجھے ملے گا منظور ہے منظور ہے آپ کو بھولے ہاں کہ رمضان چلا گیا پریکٹیکلی لیکن فیزرکلی رمضان کہتا ہے میں تمہارے ساتھ وہ ایسی تمہارے ساتھ میں معاملہ ہوگا جیسے رمضان کے ساتھ تھا رمضان نے تمہیں روکنا گناہوں سے رمضان نے تمہیں نفس کو صحیح کیا تو اسی طرح سے میں تمہیں ایک چیز ایسی دیتا ہوں کہ رمضان کے بعد بھی تمہارا الحمدللہ وہی رمضان محسوس کرو گے دنیا میں بھی آ دیں ہوگے لیکن تمہیں ہر وقت وہ رمضان کی کیفت رہی گی کیونکہ رمضان جس طرح تمہیں روکتا تھا تمہارے نفس کو اسی طرح انشاءاللہ تمہارے نفس کو رکتا چلا جائے گا رک دے گئے وہی چیز ایسی چیز تمہیں تعفیر آنگا یہ سننے والی بات ہے رمضان گیا لیکن رمضان کی باہریں نہیں جاتی کیفیت موجود ہوتی ہے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بالکل وہی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو کیا چیز؟ کہ تم نفس کو نیچے کرتے رہو نفس کی بات نہ مانو اللہ کی باتوں میں چلنا چاہتے ہیں رمضان والی کیفیت چاہتے ہو تو میں تمہیں دیتا ہوں تمہیں مل جائے گی یہ کیسے ملے گی؟ حکم بتایا گرانا یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی کسی اہل اللہ کی صوت کو اختیار کرو اللہ کی قسم کلکو وہی رمضان والی بات ہے کہ جس طرح رمضان میں انسان اپنے نفس سے لڑتا تھا بات نہیں مانتا تھا جس طرح کسی اہل اللہ کے پاس چل جاتا ہے کسی کو شیخ بنا لیتا ہے اور اس کی عظمت اس کی حققت ویسے ہی آ جاتی ہے جیسے رمضان کی ہے کہ اللہ نے جس طرح رمضان دیا ہے یہ صوت بھی اللہ نے مجھے دی اس انسان کی یہ آدمی میرے لئے احسی محتبہ رہا ہے جیسے رمضان تو جس طرح رمضان کا حکم مانتا تھا کہ یہ تنہی نہیں کرنا اسی طرح اپنے شیخ کا حکم مانے گا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا اور جو اپنے شیخ کا حکم نہیں مانتا سبحان اللہ وہ مریدی نہیں ہے اس کا تعلق نہیں ہے وہ رمضان کا حکم نہیں مانتا وہ روزاری نہیں ہے